اللہ سبحانہ وتعالی قسم الرازق کا مطلب یہ ہے اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات کو رزق عطا کرنے والی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اگر آپ لوگوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے دیوے مال میں سے اُن پر خرچ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں رزق قم ہو جائے گا جو آپ کو اللہ تعالی نے رزق دیا وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے بعضہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ شاید عبادت کرنے کی وجہ سے شاید نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھے دکان بند کرنا پڑے گی اور اس دوران جو میرا رزق ہے وہ کم ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی فرما رہے کہ میرے عبادت کرو رزق جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے معاملات میں نہیں رزق میرے ہاتھ میں ہے رزق اتا کرنے والا وہ میں ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات کر جہاں پر خرچ کرنے کا ذکر کیا جہاں پر اپنے فضل اور احسان کا ذکر کیا جہاں پر اپنے عبادت کا ذکر کیا جہاں پر اپنے توحید کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تیرے ذات کا ذکر کیا کہ انسان یہ جو رزق جو تم کھا رہے ہو یہ جو نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا یہ اللہ ہی ہے لہٰذا اس کا تقاضی یہ ہے صرف ایک اللہ کی عبادت ہو ایک اللہ کا شکر کیا جائے اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے دوسرے لوگوں پر خرچ کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو حقیقی رزق ہے جو دل کا رزق ہے جو کم پر اس دنیا میں کم پر راضی ہو جانے کیا جو آرٹ ہے جو رضا کی توفیق ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو نیدر اپیسوٹ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی اسم الرزاق و اسم الرازق ان دو خوبصورت ناموں کے بارے میں بات کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم الرزاق یہ تقاضہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات رہوبیت کا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے رب ہونے کا اللہ سبحانہ وتعالی وہ رب ہے وہ خالق ہے والرازق وہی رزق عطا کرنے والا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم الرزاق بہت سی جگہ پر استعمال ہوا جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں ورزقنا وانتا خیر الرازقین اللہ تمہیں رزق عطا فرموانتا خیر الرازقین سب سے اچھا رزق عطا کرنے والا سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا تمہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم الرازق اس کا ذکر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا ہے سنن اور مسند احمد کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزوں کے ریٹ بہت بلند ہو گئے مہنگائی ہو گئی بہت زیادہ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ لو سعر آپ ہمارے لئے توڑا سا کرم فرمائیں اور آپ ایسے کی تھی کہ مارکٹ کے ریٹ تیہ کر دیں تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی ہی الخالق پیدا کرنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کشادگی دینے والا ہے جس سے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی روک لیتے ہیں اللہ ہی رازق رزق اتا کرنے والا ہے والمساعر اور مارکٹ کے ریٹ بھی تیہ کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے اس حال میں ملوں کہ تم میں سے کوئی احسان نہ ہو کہ مجھ سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہو کہ میں نے کسی کے مال یا کسی کے جان میں کوئی غلط فیصلہ کر دیا کوئی ظلم کر دیا تو میں ظلم نہیں کر سکتا مارکٹ کو فلکچوئیٹ ہونے دینا چاہیے اس لیے اسلام کے اندر زخیرہ اندوزی حرام ہیں وہ لوگ جو مارکٹ کے کچھ مال کو اپنے پاس زخیرہ کر کے پھر مارکٹ کے ریٹ کو فلکچوئیٹ کرتے ہیں اور مارکٹ کے ریٹ کو خود سے طے کرتے ہیں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہونا فرمایا اور یہ حرام کام ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہوا الرازق ہوا رازق ہے رازق کا مطلب کیا ہے؟ رازق کا معنی یہ ہے اَيْ الْمُتَكَفِّلْ بِأَرْزَاقِ الْعِبَادِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کے تمام قسم کی ارزاق یعنی کہ رزق کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہی مخلوق کو اپنے انسانوں کو اپنے بندوں کو معتا کرنے والے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا مِنْ دَابَتٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس قررہِ ارزی پر اس پلانٹ ایرث پر کوئی بھی زیرو نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور نہیں ہے کوئی زیرو نہیں ہے مگر ان تمام کا رزق وہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ہے اللہ کے ذمہ ہیں ان سب کو رزق اتا کرنے والی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذاتھ ہے اللہ ہی ہے جو اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات کو بھی رزق دینے والا وَأَيَّاكُمْ اور تمہیں بھی دینے والا ہے اللہ تعالی جیسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق اتا فرماتا ہے اِنَّا رَبَّكَ يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَيْيَشَا وَيَقْدَر وَاللَّهِ حَجَّو لوگوں کے لئے رزق کو فراخ کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اسم رازق کا مطلب یہ ہے اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات کو رزق عطا کرنے والی واللہ سبحانہ وتعالی کی ذاتھ ہے قرآن مجید میں جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قسم الرزاق متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا ہے لیکن اگر ہم ان تمام مقامات کو جمع کریں تو جو اسلوب ہمارے سامنے آتا ہے وہ اسلوب دو طرح سے ہے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رزاق ہونے کا ذکر وہاں پر کیا ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی نعمت اور اپنے احسان کا تذکرہ انسان پر کر رہے ہیں کہ انسان میں ہی تجھے جزء عطا کرنے والا ہوں اور دوسرا جگہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بات ماننے کا اپنی اطاعت کرنے کا اور انسان کو خیر کے محاملات میں آگے بڑھنے کا اور لوگوں پر کے اوپر احسان کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے دیوے مال میں سے ان پر خرچ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ رزق کم ہو جائے گا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے جیسے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمت کا اپنے فضل کا اپنے احسان کا ذکر کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے جانوں میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا اور پھر تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے بنائیں وَرَزَقَكُمْ مِنَتْتَيِّبَاتِ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں طیب اور پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا آفَبِالْبَاطِلِيُّ اُمِّنُونَ وَبِرِعْمَتِ اللَّهِ اُمْ يَكْفَرُونَ تم باطل اور جھوٹ کے ساتھ اس پر تم ایمان رکھتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا تمہیں انکار کرتے ہو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا قَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی تکریم بخشی اور ان کو سوار کیا خشکی اور تری میں وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا وَفَضَّلْ لَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِنْ مِنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلَ اور جو اکثر مخلوقات ہم نے پیدا کی ان میں سے ہم نے ان کو فضیلت اور فوقیت بخشی ہے اللہُ الَّذِي جَعْلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارُ وَالْسَّمَاءَ بِنَا وَسَوَّرَكُمْ وَحْسَنَ سُوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ اور دوسرا اسلوب جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انسان کو اپنی عبادت کا حکم دیا اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا تو اس کی ریزن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بیان کی کہ میں ہی تمہارا رازق ہوں میں ہی تمہارا رزاق ہوں بعض افعہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ شاید عبادت کرنے کی وجہ سے شاید نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھے دکان بند کرنا پڑے گی اور اس دوران جو میرا رزق ہے وہ کم ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی فرما رہے کہ میرے عبادت کرو رزق جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے معاملات میں نہیں ہے رزق میرے ہاتھ میں ہے رزق اطاع کرنے والا وہ میں ہوں یا ایوہنَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اَلَّذِي جَعْلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَانْ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْتَادَ اے انسان اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کیا کہ تمہارے لئے زمین کو ہم نے فرش بنا دیا اللہ سبحانہ وتعالی شرک کا انکار کرتے ہوئے اس کا ابتال کرتے پیدا فرماتے ہیں اللہ اللہ خلاقہ کم وہ اللہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے تمہیں رزق دیتا ہے تمہیں مارتا ہے تمہیں زندہ کرتا ہے کیا جو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ اور شریک بنا رکھے اور یہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ تمہیں وہ رزق عطا کر سکتے ہیں یا ان سے اپنی امیدیں جوڑتے ہو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ یہ کر سکے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے کیا تمہارے غیر اللہ جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں کیا تم کو اللہ کے علاوہ وہ رزق عطا کر سکتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے یعنی رستے میں خرچ کرنے کی تلقین دی ہیں وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اسم الرزاق کا ذکر فرمائے اللہ تعالی فرماتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں جہاں پر انسان کو خرچ کرنے کا حکم دی ہے تو ہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اس میں سے جو ہم نے تمہیں حزق دیا ہے تو رزق اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے الامر بشکر انسان کو شکر کرنے کا حکم دیا اللہ تعالی فرماتے ہیں پکیزہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں رزق دیا ہے واشکرو للہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار بن جاؤ اور اسی طرح جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں منع کیا ہے کہ فقر بھوک اور غریبی کے در سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو وہاں پہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِّتَ اِمْلَاكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَيَّاكُمْ بھوک کے در سے اپنی اولاد کو قتل نہ کر دو ان کو بھی رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے اور تمہیں بھی رزق دینے والی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے سو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جہاں پر خرچ کرنے کا ذکر کیا جہاں پر اپنے فضل اور احسان کا ذکر کیا جہاں پر اپنے عبادت کا ذکر کیا عجابر اپنی توحید کا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے تیرے ذات کا ذکر کیا کہ انسان یہ جو رزق جو تم کھا رہے ہو یہ جو نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا یہ اللہ کی ہیں لہٰذا اس کا تقاضہ یہ ہے صرف ایک اللہ کی عبادت ہو ایک اللہ کا شکر کیا جائے اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے علامہ فرماتے ہیں ایک اللہ سبحانہ وتعالی کے رزق کی بھی دو قسم جیسے ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ربوبیت کی دو قسم تیسی طرح اللہ کے رزق بھی دو قسم میں ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا رزاق ہونا وہ صفت ربوبیت کے اندر شامل ہے تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت ایک عام تھی اور ایک خاص تیسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا رزق بھی ایک عام اور ایک خاص ہے عام رزق کیا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے ہیں جس میں چاہے اللہ سبحانہ وتعالی کے نیکوکار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے انکار کرنے والے ہیں مؤمن ہیں کافر ہیں کوئی بھی ہیں تمام کے تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی رزق عطا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے صفت ربوبیت اور اس کے تحت پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے رزاق ہونے کا تقاضہ ہے اور اس باپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے رزق مال و دولت دنیا عطا کی اس کا مطلب ہے کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پسند کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سے محبت کرتے ہیں نہیں بلکہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالُوا نَحْنُ أَكْسَرُ أَمْوَالَ وَأَوْلَادَ وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ یہ کافر آپ سے آکے کہتے ہیں نَحْنُ أَكْسَرُ أَمْوَالَ وَأَوْلَادَ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ ہم کیسے عذاب میں جا سکتے ہیں یا ہم پر کیسے عذاب نازل ہو سکتا ہے قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اب کہہ دیجئے ربی وہ میرا رب ہے يَبْسُتُ الرِّزْقَ وہ بچھا دیتا ہے فراخی کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے رزق میں اور جس کے لئے چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی رزق کو تنگ کر دیتے ہیں لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ بِالَّتِ تُقَرِّبُكُمْ إِنْدَنَا ظُلْفَا یہ جو تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہے یہ تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈبل اجر رکھا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے تیار کردہ بالا خانوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے بہت زبردست قسم کے گھر چبارے بہت خوبصورت قسم کے فلیٹس اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے تیار کی ہیں جہاں پر ہی امن کی حالت میں ہوں گے سو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے انکار کرنے والوں کو بھی دنیا میں لحاظ سے رزق عطا کرتے ہیں اور اپنے مومن بندوں کو بھی رزق عطا کرتے ہیں لیکن اس بات کی علامت نہیں ہے دوسرا رزق اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ ہے وَرِضْقُ الْقُلُوبُ وہ دل اور روح کا رزق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں اور اپنے مومنین موتی و فرما بردار بندوں کو عطا کرتے ہیں اور وہ رزق کیا ہے کہ وہ بہت تھوڑے کو پر رازی ہو جانا ایک کافر جو ہے ایک انکار کرنے والا اس کی رزق مال و دولت کی حفظ کبھی ختم نہیں ہوتی وہ بڑھتی رہتی ہے اس کو اور چاہیے اس کو اور چاہیے لیکن ایک مومن کو جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رزق عطا ہوتا ہے وہ اس کو تھوڑے پر رازی ہو جانا آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر رازی ہونا سیکھ لیتا ہے اس کے لیے مال اور پیسے سے زیادہ اللہ کی اطاعت اللہ کا ایمان وہ زیادہ precious ہوتا ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کو سکون وہاں پر ملتا ہے اس کے لیے achievement اس کے اندر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان لیا اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا آبادا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے قد احسن اللہ لہو رزقا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے کتنا ہی اچھا رزق تیار کر کے رکھا ہے تو دنیاوی لحاظ سے عمل اور ایمان کی توفیق مل جانا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا رزق ہے اپنے خاص بندوں کے لیے اور پھر اس دنیا کے بات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کی صورت میں اپنے مومنین کے لیے اپنے مومنین بندوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے رزق عطا کیا ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے جننات عدن ہمیشہ رہنے والی جنت دنیا کا رزق دنیا کا مال و دولت وہ دائمی نہیں ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور ایمان اور عمل ہمیشہ رہنے والا ہے رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے ان قطانہو عملہو اس سے اس کے تمام عامال دنیا کی تمام چیزیں کر جاتی ہیں پیسہ مال دولت اولاد سب کچھ کر جاتا ہے سوائے اس کا ایمان اور اس کا عمل اور عمل سالے اس کا صدقہ جاریہ جو نیک لوگوں کے لیے اس نے صدقات کی یہ تھے وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں تو ایمان اور عمل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کی بنیاد پر جو جنت ملنے والی ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہے تو وہ انسان وہ مومن بندہ وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھ جاتا ہے اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتا یہ خاص رزق ہے دل کا رزق ہے اور روح کا رزق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندوں کو عطا کرتے ہیں ما عندكم ينفضو وما عند اللہ باق سبحان اللہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے وما عند اللہ باق اور جو اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے بلت اسی رون الحیات الدنیا انسان کتنا ہی مظلوم کتنا ہی رحم کے قابل ہے جو دنیا کی معمولی سے زندگی کو دنیا کے معمولی سے رزق کو بہت ترجیح دیتا ہے والآقرت خیر اللہ تعالی فرماتے ہیں جو آخرت کا رزق ہے جو ہم نے عطا کیا ہے ہم نے بندوں کے لئے تیار کر کے رکھا ہے وہ بہتر بھی ہے اس دنیا کے مقابلے میں اور ہمیشہ رہنے والا ہے جنات عدن مفتحت لهم الابواب متاکئین فیہا جدعون فیہا بفاقیت ان کثیراتی مشراب کیا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کی منظر کشی کی ہے کہ متاکئین فیہا مومن بندے اس جنت کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے کیا اللہ سبحانہ وتعالی کا خوبصورت رزق ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں جام لے کے پھر رہے ہوں گے مومنین اللہ سبحانہ وتعالی کے بندے ابھی دل میں کسی چیز کا غمان ہی کریں گے وہ چیز ان کے سامنے پیش ہو جائے گی خوبصورت رزق اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ رہنے والا کبھی نہ ختم ہونے والا ایسی جوانی کا رزق اللہ تعالی نے دینا ہے کہ وہ جوانی کبھی ختم نہیں ہونی ایسی عمر کا رزق اللہ تعالی نے دینا ہے جو عمر کبھی ختم نہیں ہونی ایسا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بنانا ہے کہ اس کی خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہونی دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا کردہ تمام چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو حقیقی رزق ہے جو دل کا رزق ہے جو کم پر اس دنیا میں کم پر راضی ہو جانے کیا جو آرٹ ہے جو رضا کی توفیق ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا کر